ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو ایس اول کے اگزام پروگرام کورسز کے شروع ہو گئے ہیں اور آنرز کورسز کے اگزام لبک لبک ختم ہونے والے ہیں اب یہ جو پرشانیاں بہت سارے بچوں کو اگزامینیشن سینٹر میں فیض کرنی پڑ رہے ہیں پھر چاہے وہ کوشن پیپر گلت آ گیا ان کے پاس اس چیز سے ریڈ ہو اس کے علاوہ بہت سی ایسی پرشانیاں ہیں جو اس یونیورسٹی سے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کری جا سکتی تھی اور وہ پرشانیاں بچے فیض کر رہے ہیں دیکھو یار کافی چیزیں ہو رہی ہیں اگزامینیشن سینٹر پر کافی زیادہ فیڈبیک جو بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ سر ان لوگ کی فیسلیٹی اچھی نہیں ہے بہت سے ایسے فیکلٹی ہیں کالوجز میں جو بچوں سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہے ہیں بہت سے ایسے کالوجز ہیں جو اگزامینیشن سینٹر میں بچوں کی انٹری ملنے کے بعد کوششن پیپر پرنٹ کروا کے لا رہے ہیں تو یہ کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں بہت سے ایسی چیزیں بچوں نے مجھے بتائی ہیں کہ ان کے بیکس ہیں بیکس تک کو کالوجز کی پرمیسز میں علاو نہیں کرا جا رہا اور ایون ایک بچے نے تو مجھے یہ تک بتا دیا کہ جو اس پرٹیکلر کالوجز کے ریگولر کالوجز کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو تو بیگ علاو کرا جا رہا ہے لیکن یہ بولا جا رہا ہے کہ ایس سوال کے سٹوڈنٹ کا بیگ ہم علاو نہیں کریں گے یہ کس طرح کا بہیوئر ہے کیا اس طرح کا بہیوئر ایک ایسی یونیورسٹی جو اپنے آپ کو سوکورڈ پریسٹیجیس یونیورسٹی بولتی ہے یونیورسٹی ایک انڈیا کی اور جس یونیورسٹی نے فیلحال اس سال اپنے ہنڈریڈ یئرز کمپلیٹ کرے ہیں تو کیا اس طرح کا بہیوئر وہ اپنے جسٹنس لرننگ موڈ والے بچوں کے ساتھ کرے گی کیا یہ چیز ایکسپیکٹیڈ ہے بلکل ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی لیکن میں آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اندر بھی یونیٹی نہیں ہیں گلتی آف کورس ہی بات ہے یونیورسٹی لیول پہ ہو رہی ہے ایڈبین لیول پہ ہو رہی ہے لیکن سٹوڈنٹس کے اندر بھی ایک تا کی کمی ہے یہ بات جتنا جلدی آپ سمجھو گے اب جتنا جلدی کہ یہ بات میں فرسٹ ایر سے کہتا آیا ہوں چاہے وہ ریزلٹ کی کیمپین کی بات ہو چاہے وہ سٹڈی مٹیرل کی کیمپین کی بات ہو چاہے وہ کسی اور ایکٹیوٹی کی بات ہو اسٹوڈنٹس کے اندر کبھی بھی یونیٹی نہیں دکھائی دیتی ہے وہی چیز ہو رہا ہے کافی بچوں نے مجھے یہ تک بتایا ہے کہ سر کچھ بچے بول رہے تھے ٹیچرز جو ہم کو تین گھنٹے دے رہے ہیں پیپر لکھنے کے لیے جبکہ ہم کو ساڑھے تین گھنٹے ملنے چاہیے ہیں تو کچھ بچے بول رہے تھے لیکن باقی بچوں کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کچھ سینٹرز میں ایسا ایسا ہوا ہے کہ نو بجے کی ٹائمنگ ہے صبح پیپر پونے دس بجے دیا جا رہا ہے بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو کونسی کلاس میں جانا ہے پروپر ارینجمنٹ نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں دوستو پھر کچھ لوگ ای میل کر دیتے ہیں کہ یہ امیر انفو بھڑکا رہا ہے اس ٹوڈنٹ کو ایسا ہوا کیا کہہ اس ٹائم پر میں ایسا ہوا کیا گینس کسی کو نہیں بھڑکا رہا ہوں اس ٹائم پر جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ سب بچے فیس کر ہی رہے ہیں میں کوئی نہیں ہوتا بھڑکانے والا یہ آپ لوگ دیکھی رہے ہو جو چیزیں کیمپس کے اندر ہو رہی ہیں دور دور رکھے ہیں بچوں کے وہ تو سب جانتے ہی ہیں ایک بچہ وزیر آباد سے یا فرید آباد سے یا کہیں سے بھی دیلی انسی آر سے پیپر دینے آ رہا ہے آف کورس ہی بات ہے بیک کیری کرے گا وہ پیپر کے بعد اپنے فیملی میمبرز کو کانٹینٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان کو بتایا گا کہ ہنچی میرا پیپر ہو گیا میں گھر آ رہا ہوں بیک تو کیری کرے گا ساتھ ساتھ موبائل فون بھی کیری کرے گا اور اس چیز کو رکھنے تک کا سپیس اپنے کالیج کے اندر نہیں دے رہا ہے ایک اس طرح کی بہت ہی مدب جسے بہت سکتے ہیں شرم والی بات ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہاں کے جو گارڈز ہیں بھائی گارڈ جو ڈیلی یونیورسٹی کے کالیجز کے گارڈ ہیں ان کا بہیویر ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا کے پرائیم منشٹر ہیں وہ اس طرح کا بہیویر رکھتے ہیں وہ آل دو ان کے پاس بھی جو آرڈر ہے وہ اوپر سے ہی آیا ہوگا کہ ان کے بیگ آلاو مت کرو ورنہ وہ خود کیوں کریں گے پھر بھی گارڈ کا بہیویر سم آف دا کیسیز میں بلکل بھی برداشت نہیں کرا جاتا تو وہ تو الگ بات ہو گئی لیکن اگر ایک کالیج کسی بچے کا بیگ یا ایس اول کے سٹوڈنٹ کے بیگ سے کلاس روم کے اندر تو چھوڑو کالیج کے اندر تک آلاوڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی گندہ بیہیویر ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں لائک فور اگزامپل کوششن پیپر ای کومرس ہو گیا یا کمپیوٹر اپلیکیشن ہو گیا یہ دو سبجیکٹ ہیں بی کم اونرز اور بی کم پروگرام کے فورت سمیشل والے بچوں کے ان کو غلط پیپر دے دیا گیا کمپیوٹر اپلیکیشن والے پیپر میں کیا ہوا کہ بچوں کو پچیس مارکس والا پیپر دے دیا گیا بہت سے بچے کو پیپر کر کے گھر کی طرف آ رہا ہے پھر ان کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں ہمارے سینٹر میں جو اور بچے جو سٹل پیپر کر رہے ہیں ان کو سیونٹی فائیگ مارکس والا بھی پیپر دیا گیا اور ان سے وہ سولپ کروایا گیا اب جو بچہ پچیس مارکس والا پیپر کر کے گھر آ رہا ہے اس کی کیا بلتی ہے اس بچے نے تو ایون پیپر جب اس کو دیا گیا تھا ٹیچر سے یہ تک بلدک یہ ہمارا پیپر نہیں ہے بٹ ٹیچر تو ان کی بات سنتی نہیں ہے ٹیچر کو یہ لگتا ہے کہ بچے تو بول رہا ہے وہ تو بے کوف ہے وہ تو ویسے ہی بول رہا ہے ٹیچر ہر بار صحیح ہے ٹیچر کو تو یہ ہی لگ رہا تھا بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کون اس کے پیچھے ریسپونسیبال ہے کہ ٹیچر کو گائیڈ کیوں نہیں کرنا جاتا کہ کون سا پیپر اس ویل کے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کون سا ریگلر والے بچوں کا ہے اس چیز کو ٹیچر کو ایڈوکیٹ کیوں نہیں کرے گیا جو وہاں پہ انویجیلیٹر ہیں کیا آپ انویجیلیٹر کو جب ایکزام ہول میں بھیج رہا ہو تو ان کو یہ نہیں بتاو کہ کون سا پیپر اس ویل کا ہے کون سا ریگلر کا ہے اس کے پیچھے کون ریسپونسیبال ہے اس ویل کے پرنسپل امشنگر پانڈے ہر ایک بات پر یہ کہکر پلہ جھال لیتے ہیں کہ ایکزامینیشن ایکٹیوٹیز ڈیو کے انڈر ہوتی ہیں جو ایکٹیوٹیز ڈیو کے انڈر ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی بھی تو کچھ ریسپونسیبالٹی ہے کہ آپ پرنسپل کی پوسٹ پر صرف ایسے ہی بیٹھے ہو صرف یہ اومشنگر پانڈے کی بات نہیں ہے اور جتنے بھی ہائر اوفیشل ہیں اس ویل کے اندر بھلرام پانی ہو گیا کے بھی گپتہ ہو گیا یا پھر کوئی اور ہائر اوفیشل ہیں کیا ان کی ریسپونسیبالٹی نہیں ہے کہ اپنا جو بھی سبجیٹ کا پیپر ہے ایون یار اومشنگر پانڈے صرف کون اس کی ریسپونسیبالٹی لے گا کون اس کو کرے گا اگر مال لو ای کومرس کا ایک پیپر تھا میں ایک بات بتاتا ہوں کیا گیا ہوا ہے بچوں کے ذات ای کومرس کا پیپر ہے ایکچویل میں پچاس نمبر کا پیپر آیا تھا اس پر پرنٹ ہو کر اب بچے نے پیپر دیکھا کافی بچے نے بولا سر سر یہ پچاس ماس کا ہے ہم کیا کریں تیچر بچوں سے بولتا ہے بیٹا یہی کر لو یہی پیپر کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی پچاس ماس کا پیپر ہے اس نے پچاس ماس کے اکوڑنگ پانچ کوشن اسے کرنے دے دس دس ماس کوشن کے اکوڑنگ اس نے پیپر کرنا شروع کر دیا اب کچھ گھنٹے کے بعد پتہ لگتا ہے ایک دو گھنٹے کے بعد بیٹا یہی پیپر آپ کو سو ماس کا ہے سو ماس سے اکوڑنگ کرو اب ایک بچہ پچاس ماس کے اکوڑنگ کوشن لکھ رہا ہے پھر اچانت سے اس کو یہ پتہ دل جائے کہ یار نہیں یہ تو مجھے ایک کوشن بیٹس ماس کے حساب سے لکھنا پڑے گا پیپر سو ماس کا کہہ رہے ہیں سال تو میں آپ کیا کروں اور یہ تو یار ہنڈرڈ پرسن پارشیلٹی ہے کومیرس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایک کوشن بیٹس ماس کا دے رہا تھیوری پیپر کا یہ کون کر سکتا ہے بھائی یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے بیٹس ماس کا تھیوری پیپر اب بچے کا مائنڈ سیڈ یہ بنے گا چار پانچ پیجز کم سے کم بھرو پانچے پیجز کیا لکھے گا اس میں یار کس لکھیں نہیں سکتا ہو ایک کومیرس کا پیپر وہ بھی اس کے اندر وہ بیس ماس میں کتنے پیچز بھر دے گا بھر ہی نہیں سکتا پیپر وہ کہانیاں لکھے گا کیا لکھے گا اس کے اندر گانے لکھے گا کیا لکھے گا اس کے اندر ہو تو یہ کس طرح کا بھیہیوئر ہے آپ لوگو وہ سیمبل سی چیزیں سو ماس کا پیپر دینا تھا دیجئے سو ماس کا پیپر پٹ پیپر بھی تو اس کے اکوڈنگ بنائی ہے یار آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے کوشن کو آپ پانچ کی جگہ سات کوشن کر دیجئے لیکن یار پانچ کوشن پہلے بچہ کر کے بیٹھ گیا پتا اس ماس کے اکوڈنگ پھر اس کو یہ بتا جا رہا یہ ہنڈرڈ ماس کا پیپر ہے ان سب چیزوں کے پیچھے کون رسپونسیبل ہے صرف ڈیلی یونیورسٹی کا اگزامینیشن برانچ رسپونسیبل نہیں ہے ایسوال کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اور ڈی یو کا جو اگزامینیشن برانچ ہے کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری یونیورسٹی میں ایسوال کے بھی بچے ہیں دیگلر کے بھی بچے ہیں کیا ان کو پروپر کولیجز کو گائیڈنگ کرنا چاہیے تھا کولیجز کے پرینسپل کو کہ سر آپ کو یہ پیپر دینا ہے ایسوال کے بچوں کو کیوں نہیں کرا یہ سب اگزامینیشن سینٹر آپ ایک ایک دن پہلے چینج کر رہے ہو اکیس طرح کا بہیوئر ہے بچے کا ایڈمیٹ کارڈ آگئے چار دن پہلے تین دن پہلے اگزام سینٹر دیکھ کر گھر آگئے کہ ہاں کی مجھے یہاں جانا ہے ایک دن پہلے اب اس کا اگزام سینٹر چینج کر رہے ہو اس کے لئے قوم رسپونسیبل ہے اور اب میں آتا ہوں سٹوڈنٹس کی یونیٹی پر جب آپ لوگوں کا بیک باہر رکھایا جا رہا ہے باہر کا مطلب کالیج کے باہر روڈ پر بیک رکھایا جا رہا ہے کالیج گیٹ کے باہر اس کی کون دمیداری ہے بچہ کوئی اگر کوئی موبائل فون لے گیا تھا وہ چوری ہو گیا چلو کالیج کے اندر چوری ہوتا ہے کالیج اس کی بھی رسپونسیبلیٹی نہیں لیتا اگر آپ کلاس روم میں بھی موبائل رکھ رہے ہو نا کلاس روم کے سائیڈ میں آپ کو اسپیس دے دیا اس تک کی رسپونسیبلیٹی کالیج نہیں لیتا ہمارے ٹائم پر بھی نہیں لیتا تھا ہم ریگلر کی سٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ موبائل فون ہی مطلب بیگ ہی بچے کا اندر لے کے نہیں جانے دے رہا اس کو یہ کس طرح کا بیہیوئر ہے اب کونسا اگزام آپ دلوا رہے ہو بچے سے چاہاں کمپیٹیو اگزام دلوا رہے ہو اسیسی کا اگزام دلوا رہا ہو یو پیسی کا اگزام دلوا رہے ہو نارمل گریجیوشن کا سمیسٹر اگزام ہے اس میں یہ حالیں بچ ہوگا یہ یونیورسٹی کا اور آپ لوگوں سے بھی بہت بڑی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ کافی سٹوڈنٹ رییکٹ نہیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے میں رییکٹ کروں گا تو میرا پیپر یہ لینے نہیں دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیگل چیزوں پر آپ بولو گئے تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے یہ تین گھنٹے والے پیپر کی بات تھی کہ کافی کوئی جس میں ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم علاوڈ نہیں کرا دارا تین گھنٹے میں ہی پیپر لیا دارا ہے ارے آپ کے پاس نوٹیس کے آپ کو پتا ہے آپ کیوں نہیں بول رہا ہے وہاں پر اور ارے صرف ایک بچے کے بولنے سے نہیں دو تین بچے بول رہا ہیں باقی آدھی کلاس بیٹھ کے شکل دیکھئے گی ہاں جی اس کو بولنے دو کیوں بولنے دو صرف اس کو آپ کیوں نہیں بول سکتے کہ آپ کی زبان گھس جائے گی بولنے سے کیا ہو جائے گا آپ کو اور یہ جو میجر ایشو ان سب کے بھی جو بیکس والا ایشو ہوا ہے چکر دیکھو یہ بہت ہی جنوین ایشو ہے بچہ بیک بار چھوڑ کر آئے گا کلاس روم میں بیٹھے گا اس کا دیماغ وہی لگا رہے گا کیا رہا بیک سیف ہے اے نہیں ہے تو آگے سے آپ کسی بھی اگزامینیشن سینٹر میں جا رہے ہو میک شور کہ اگر آپ کو اگزامینیشن سینٹر میں کوئی بھی اس طرح کی بات کری گئی جو آپ کے اگینس میں جا رہی ہو اور آپ اس کے اگینس آواز اٹھا سکتے ہو تو پلیز آواز اٹھائیے او بی کے اوپر پروٹیس بہت لوگوں نے کرائے بہت لوگوں نے فالت ہو چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہوا کچھ نہیں تھا اب یہ جو جینوین چیزیں بچوں کو ایکچوال میں فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا ایڈوکیشن کا پیپر آیا پھئی آپ نے او بی کے فورمیٹ میں اگزام کا پیپر دے دیا چھے کوشن دے دیا بچوں کو چار کرنے ہیں اس میں سے ایڈوکیشن کا پیپر جو ریفلیکٹیو لرنگ کا فورت سینیسٹر کا ہوا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں آٹھ میں سے کم سے کم چار کوشن کرنے ہیں یا پانچ کوشن بھی آرہا تو ہر ایک کوشن میں انٹرنل چوائس ہے لیکن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا کر رہا چھے ہی کوشن دیا اس میں سے چار کرو ایک تو آپ لوگ یونیورسٹی کا آوڈر فیس نہیں کر رہا کچھ کچھ دیپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس دیپارٹمنٹ آٹھ کوشن دے رہا جس میں سے چار کرنے ہیں جو نوٹیس آیا تک یار ایکسٹر چوائس دو وہ بھی آپ فولو نہیں کر رہا پولیٹیکل سائنس دیپارٹمنٹ کومرس دیپارٹمنٹ بھی اس کو فولو نہیں کر رہا بھی کوم کے پیپر بھی دیتی ہی آرہا نورمل جیسے آتے تھے تو چلو آپ نہیں کر رہے فولو یار لیکن کم سے کم بچوں کو اتنا چوائس تو دو پیپر کے اندر کہ وہ کچھ تو لکھ کے آسکے ایڈوکیشن کا پیپر ایسا نہیں ہو سکتا تو اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ای میل آئی ڈی دے رہا ہوں ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ای میل آئی ڈی مل جائے گی اس ای میل آئی ڈی پر کوئی بھی فوٹوز ہیں آپ کے پاس کسی بھی کالیج کے جو ایگزامینیشن سینٹر کے باہر بیگز رکھوا رہے ہیں یا کچھ بھی کروا رہے ہیں تو اس کا سکرین شوٹ آپ کو اٹیج کرنا ہے ای میل کے اندر کورس نیم اور ایگزامینیشن رول نمبر اور آپ کے ساتھ جو پرابلم فیس ہوئی ہے چاہے ہو گلت پیپر آپ کے پاس آیا اس چیز کی پرابلم ہو چاہے ایگزامینیشن سینٹر میں بچوں کو جو ان کا سمان ہے بیکس وغیرہ اس کو نہیں لی جانی کی پرابلم ہو چاہے اس کے علاوہ ایگزامینیشن سینٹر میں پیپر دیر سے ملنے کی دکت ہو بہت سے بچے یہ بتاتے ہیں ہمارا ایڈمیٹ کارٹ پہلے لیا گیا اس کے بعد آدھے پون گھنٹے کے بعد ہم کو کوشن پر پر پرینٹ کروا کے لہ رہے ہیں کہ کس طرح کا بہیویر ہے یونیورسٹی ایسوال ایک طرف یہ بھی بولتا ہے کہ ایگزامینیشن برانچ پر سب کچھ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے لیکن بھائی ہندی سبڈیٹ والا جو ایشو ہے وہ بلینڈر بھی تو آپ نے ہی کریٹ کیا تھا پرگرام کورسز کا کہ جس بچے کو ہندی اے ملنا چاہیے اس کو ہندی سی دیا دیا تو جب آپ نے فارم برواسطی تو اس میں آپ نے ہندی اے کا آپچن ہی نہیں دیا بچہ ہندی سی ہی چوز کرے گا جب اس کے پاس کوئی آپچن ہی نہیں آ رہے تو وہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو بار بار بتا رہے ہیں بچے کو آپ کو فرسٹیئر کے اکورڈنگ ہی پڑھنا ہے تو آج کے ٹائم بر بھی جب بچے سبجیک چینج کروانے جاتے ہیں تو اتنا روڈلی ریاٹ کرتے ہیں اس وقت کی کیمپس میں کیوں آئے ہو یہاں پہ ارے بھائی ہم اپنا سبجیک چینج کروانے آئے ہیں آپ نے غلط سبجیک دیا ہے ہم کو کیوں دیا ہے آپ خود سے چینج کر دو تو ہمیں آپ نے آنے کی ضرورتی نہیں پڑے کل بی اے اونرز پولیٹیکل سائنس کا ریزرڈ آیا ہے ہر دوسرا بچہ مجھے میسیج کر رہا ہے کہ سر میرا اس والے پیپر میں ایپسنٹ دے رہا تھا ایک تو ریزرڈ آپ پانچ مہینے کے بعد نکال رہے ہو اور اس ریزرڈ کے اندر بھی ڈسکرپنسی بی اے پروگرام کا ریزرڈ پانچ چھاڑے پانچ مہینے ہو گئے اب تک آپ نے نکالا نہیں ہے کون ریسپونسیبل ہے اس کے لیے کہتے ہیں ہم نے ریزرڈ بہج دیا یونیورسٹی کو وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے جھوٹ بولتا ہوں یار صاف تیزی سی بات ہے ایک جھوٹ تو آپ نے صاف سب بول دیا تھا کہ ہم سرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کا ریزرڈ ایک ساتھ ڈکلیئر کریں گے ایسا ہوئی نہیں تو ہم بھی تو آپ یہی بولیں گے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتا ہوں بچتا ہوں سمبل سی بات ہے آپ لوگوں کو ایمیل کرنا پڑے گا اور ایمیل کے اندر اپنی پرولم لکھو کچھ بھی کرو ایمیل ضرور کرو اس چیز کو اگنور مت کرو اور جو بھی آپ کے ساتھ ایسی ایکٹیوٹی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ہو رہی ہے جو برداشت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے تو اس کے آگے اس مہی پر آواز اٹھاؤ اور ایک بچے نہیں جتنے بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے دوسرے بچے کے ساتھ آپ بھی وہاں جا کے آواز اٹھاؤ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ آپ کے بات کی future generation آئے گی آپ کے juniors آئیں گے ان کے ساتھ آگے آفرین ایگزام میں دکھت ہوگی کون responsible ہوگا اس کے لئے آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو یہ چیز تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں آگے بھی ہم ایتے ہی کریں گے تو آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یہ چیز ایسے ہی چلتے لیں گے کوئی کچھ نہیں کرنے والا تو اس چیز کو سمجھو دوستو اس چیز کو سمجھو دوستو اس چیز کو سمجھو میں بار بار پچھلے دو ڈھائی سالوں سے یہی چیز چیکتے چیکتے تھک چکا ہوں کہ اس چیز کے اگینس آواز ڈھانا سیکھو اور ایمیل کرو پلیس ایمیل کرو تھانکیو